الحمدللہ بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرشلین وعلا آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینن الاذین آمنو وعمر الصالحات سیاج عدللہ رحمان 후�بطہ آمنت باللہ صدق اللہ العزین سدق رسولهننبی کریم الامین این اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم تمامی حباب درد پاک پڑھئے صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وصحابی کا یا نور اللہ صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ وصحابی کا یا سراجم ونیرا الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وصحابی کا یا نور اللہ اہل نظر کی آنکھ کا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا صلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا تارا علی علی رحمت اس کی نے لے لیا آغوش نور میں رحمت اس کی نے لے لیا آغوش نور میں میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی میں نے کبھی جو رو کے پکارا پکارا علی علی ایک کیف ایک کی شرور سا رہتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی مل کے پڑیے جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی کعبیں کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے بلکہ حضرت نے مشکرا کے پکارا علی علی حضرت نے مشکرا کے پکارا علی علی کی آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پا آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پا ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی ہم ہے ہم علی کے اور ہمارا علی علی بندہ پروردگارم امتِ احمدِ نبی نبی دوست دارم چاریار تابعِ اولادِ عدی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے گوثِ آزم زیرِ سایہ حرولی اللہ پاک دی حمد و سنات و بعد درود اللہ مہدود نبی پاک صاحبِ اللولاق تاجدارِ مدینہ سرورِ قلبو معطر پسینہ محوشِ بے قسان رسولِ انسو جان شبِ اسرادِ دولا آپ بھی بارگاہِ آلیہ دیندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد صاحبانِ زیبقار آج جو کہ بیس ماہِ رمضان المبارک ہے اور اکیس رمضان المبارک مولاِ کائنات مولاِ مشکل کشا شیرِ خدا اصد اللہ ید اللہ مولاِ علی المرتضى کرم اللہ تعالی وجہِ الکریم عابدی شہادت تا دن ہے اس واسده آج دے جمعت المبارک دے اندر مولاِ علی رضی اللہ تعالی عابدہ ذکرِ خیر کیتا جائے گا جائے گا تمامی حباب جڑے دور و نزدیک تو تشریف لے کے آئے اللہ سبنا دا آنا قبول و منذور فرمائے انتظامیاں دا اتنا پیارا احتمام انتظام مالک جونا قبول و منذور فرمائے حضرات قرآن پاک توی چون جڑی مقدس آیاتِ بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے رب العزت ارشاد فرمان دے نے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَآمِنُوا الصَّالِحَاتِ او لوگ جنہ نے ایمان لے آندہ کی لے آندہ ایمان لے آندہ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ایمان لے آندہ بات وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تے کم کی تے نیک کم کی تے نیک سیاج عَلُلَّهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا ربِ کائنات لم یزل فرماندنے فرماندنے کہ ایمان بھی لے آیا کم بھی نہیں کی تے کی تے کی تے کی تے سیاج عَلُلَّهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا رب لوگان دے دلان دے اندر اوس جنے دی محبت نو موجزن فروا دینتا ہے فروا دے ایمان ذکر ہویا پہلے ایمان ایمان بے شک ہو لوگ جڑے ایمان لے آئے ایمان نہ لے آؤ دے پامے ہزارہ نیک کم کر دی تے جانو تا کوئی فیادہ نہیں فیادہ نہیں اللہورگ اور غلاب دے بھی اسپتال بنے آئے ہیں مسلمان نے تنی نہ بنایا بولو نہیں کافردہ ایجاد کیتا ہے لہٰذا ان نیک کم کیتا ہے لیکن فیادہ نہیں ہیدہ نہیں گنگا نام ہسپتال لے اور اس ہسپتال اندر مریضان دا علاج اندہ کاما کٹا چنگا بولو کتنا نیک کم ہے کتنا عرفہ کم ہے کتنا عالہ کم ہے لیکن اس دے باوجود بھی اس بندے بنانا لے نو دا سواب نہیں ملے ملے اس تو علاوہ اور بھی مسلمانوں نے خیرات کردے رہاں دیں صدقہ کردے رہاں دیں لیکن لو کسے کھاتے دا نہیں قرآن مجید سور بکرا پہلا رکھو ختم اندہ دوسرا شروع ہو یند ہے فرمایا محبوب پیارے پیارے اے او لوگ اپنے اپنے ایمان دار ظاہر کردے ایمان والے نہیں وما ہم بی مؤمنین اینا دا ایمان دینال کوئی تلک واسطہ نہیں کیوں لکھ کم نیک کریے تجیب اندہ ایمان والا ہو کی پہلے پھر کم نیک کرے پھر سای یا جعلو لہم الرحمن اللہ پاک لوگ خورت دلان دیندر او دی محبت نو موجزاً فرما دیندہ او آقسی مہت انو جاندہ بھی کوئی نہیں اہی تیوجہ صدیان کزر گئی میرے علی نے جام شہادت پیدیاں صدیان کزر گئی امام علی مقاہ امام حسین نے جام شہادت پیدیاں صدیان کزر گئی ہیں کہ جناب سید اللہ صدیق اکبر لوگئی ہیں صدیان کزر گئی ہیں صدیان کزر گئی ہیں آجے بھی لوگوں انہوں نے یاد کر دینے ہیں وہ اسی وجہ کی یہ کہ اللہ نے لوگوں دل ہمیں اندر پیار تاکر فرما چھڑے آیا حضرات جی وقار اور ایمان کس روز دین ہے کیا ایک بندہ چنگی اچھی دستار تے پگڑی بن کے آجند ہے میرے محبوب رب کائنات محبوب ہے بس صدا بنانگے توڑے وانگ داڑیاں رکھن کے وڑیاں وڑیاں دستارہ اچھیاں اچھیاں پر میں رب ہو کہ پیان نہ ہوئے بے ایمان نہیں اے ایمان والے نہیں اے بے ایمان نہیں حضرات جی وقار اسی وجہ کیے کہ ایمان پھر کیندے کنوں نے ایمان کیندے کنوں نے حضرات جی وقار کیا دیر ساریاں مسیحتان تعمیر کرند ہیں ایمان نہیں لو کردن ایمان میرے نبی دعال محبت کچھ یہ بولو سبحان اللہ ایمان نبی پاک پیار دا نام ہے اور قرآن مقدس تو دوسری میں دلیل پیش کرنا چاہنا توجہ اللہ کریم نے فرمایا اور ان نبیو اولاد ان نبیو اولاد ان نبیو اولاد جانا تو نیڑے من نبی نو اپنی جان تو نیڑے من اے جین من نے ہسے جی جان تو نیڑے من نبی نو اپنی جان تو قریب من اور النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجہ امہاتهم تے پھر نبی دیاں بیویاں چاہے ایک ہے چاہے دونے چاہے دلے چاہے 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 دستے بھوے کیا لے نبی دیاں بیویاں وہ اپنیاں ماما تسریم کرتے پھر بندہ ایمان والا تو اے تکنی کی بشترہ زیادہ چاہ لے وہ ایمان والا ہو جاندہ تو یا ستھن زیادہ اوچھی کر لے دے وہ ایمان والا ہو جاندہ محبوب پیارے میں نے ایمان مکی کریں یہ بات تا ریاستہ اے نا دیرے خود سجدے ہنی اے نا دی تحجد تے جناب علیہ شراق تے جاشتی عبابیل میں کی کراں کی کراں جدوں تک تیریاں ظلفان دے کہتی نہ آنگے نا تینا دی ہکی عبادت بھی میں قبول دے کراں حضرات اے تیباکار پتا چلے آئے اے ایمان ایسیز دنائیں دنائیں حضور پاک سرکار دی پکی اور سچی غلامی دنائیں میرے حضور پاک سرکار نے دین تی دعوت پیش کی تھی فرمایا ہے کوئی جنت دارا تچہ دنوالا ہے کوئی حضرات ازیو کربچیاں ہوں تو میرے مولا علی اٹھے اٹھے آئے مولا علی المرتضی اٹھے ارد کی تی آقا کوئی من نا من نا میں تے من نی بیٹھا توسی اللہ دے رسول اللہ دے حبیب ہو اللہ دے پیارے ہو عزیزہ نے گناہ میں قدر حباب اور اے پتہ ساری گلت اے چلیا کہ ایمان جیڑا نبی پاک دی محبت آئے محبت آئے تائیو تیو سلطان عارفی رحمت اللہ علی بلیا فرما دنے ایمان سلامت کوئی منگی تیو عشق سلامت کوئی ہو مگلے ایمان سرما وڑ عشق کہ دل لوگ عیرت ہوئی میرا عشق سلامت رکھی میرا حضرت باہو ایمان ایمان دیا میں ترائی ہو عزیزہ نے گرا میں کدرہ باپ آئے کون مولا آئے 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 جمعہ دے اندر جو دوسری بھی علی علی رنہ نہ کرو گال میرے جمعہ پڑھانا بھی مولکو نہیں پیانا اور میں آج چاندنا میرا دل چاند ہے میں آج صاحب میرے تعاون کر دیں روزہ دو 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 تنیب چنگا جاوے گا تھوڑی دو کی 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 تنیب میرے نال اس گلدہ جواب دی رہے پھر انشاءاللہ تو میں خوب صورت شیرہ دی نال اس تقریر مولا علی شہادت والے پاس لے جاؤ مبند سبحان اللہ آؤ عزیز عنہ قدر باب کون مولا علی دیکھ کری ہور پیار رہا ذرا مسکر آکھے بول سبحان اللہ دیکھ دیکھیں اندھا سیزر نہیں تی روز اندھا مہین ہے تی رابطی عزت دی کسی میوے کھو نا نفلان تا سباب سنت سنت تا سباب فرست تر گناہ زیاد عزیز عنہ قدر اب کون مولا علی کون مولا علی نبی پاک سرکار صلی اللہ علی علی و سلم دین تی دعوت پیش کی دیئے جن سار یا تو پہلے کھرے ہو کے نبی دی رسالت دی گوائی دی او دا نام اللہ انجی سینے دا ٹیل ہوئے ہاتھیں تھی ہوئے انشاءاللہ اللہ پاک روزے قبول فرمائے اور انشاءاللہ ایتھوی آخرت بہتر ایتھوی دنیا بہتر آخرت بہتر قبر بہتر میں نبی پاک سرکار دا فرمان شنانے آنے تاکہ تو پڑھن واسل میرے نال آسانی ہو جائے حضور پاک سرکار فرمان نے ذکر علی عباد میرے علی دا ذکر کرنا بھی عباد اور ویسے مومن منافق جو فرق کرنا ہوئے پھر بھی مولا علی دا نال ہے نال چہید او دے چہرے دے تاثرات آسر اللہ اکبر کبیر عزیز آنے گران قدر عباد کون مولا علی جن پیدا ہوں دے آن لال اپنی آکھ کھولی نبی پاک سرکار دا چہرہ تک کرائے او دان مولا علی میرے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ علیہ و سلمہ نے اپنی زبان دے چلو کہ میں چبا چبا مولا علی دی زبان چھپائے نے جن مکم نبی پاک دی زبان دے چھپائے نے او دان مولا علی عزیز آنے گران میں قدر عباد جیڑا شیر خدا او دان مولا علی جیڑا یدل او دان مولا علی جیڑا یدل اللہ لا فتح اللہ او دان مولا علی عزیز آنے گران جن بچیاں تو صاحب تو پہلے کلمہ پڑھے آئے او دان مولا علی عزیز آنے گران جنہ گران خیر پر لوکار چھڑے آئے او دان مولا علی عزیز آنے گران میں گران مولا 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 علی صاحبہ نے زیوکار جیدے پوئے تو کوئی سائل کدی خالی نہیں گیا او دان مولا علی عزیز آنے گران میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا علی میرے وچھوئے میں علی دے وچھوئے جیدے بار رب کائنا حبیب نے فرمایا او دان مولا علی عزیز آنے گران گران جیدہ صحابہ اکرام مشیر او دان نام علی آگرہ جملہ پڑا پیار نسل لگا جیدہ صحابہ دا مشیر جیدہ تیرا دی میرا پیر او دان مولا علی او دان مولا علی او دان مولا نارائے حیلری نارائے حیلری عزیز آنے گران میں قدر باب اور جملہ سوکا کرنا لگا مونت رہ ہاتھ تھی ہوئے سینیدہ تھی ہوئے صاحبہ نے زیوکار جملہ سنی میرے نبی کریم صلی اللہ علی وآلہ وسلمہ نے انشار فرما ہے میرا لگا علی حدیث آنے گران قدر حدیث سال امبار میرے سامنے لگ میرے پاک نبی سرکار صلی اللہ صلی اللہ علی وسلمہ نے فرما من احب علی وقت احب نہیں جن میرے نالمحبت کی تھی انہیں لی نالمحبت کرنی ضروری دوسری نبی پاک سرکار نے فرما من احب علی وقت احب نہیں جن علی دلال پیار کی تا انہیں محمد دلال پیار کی تا اسوڑ اغلی حدیث میں نبی پاک سرکار صلی اللہ علی وقت نے فرما انا مدین تل علی وعلي وعلي باب لوگوں میں علم دا شہر میرا علی دا درواز آم میرے مسلمان بھائیو حدیث نمبر تین سماد فرما میرے نبی پاک سرکار سلی اللہ تعالی علی وآل وسلم نے فرما لوگوں سبھانا 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 مواد سبھانا مواد سبھانا سبھانا سباہن ہے دم دم ہی علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے کی کی آلے ہیں دم دم ہی علی علی کو آئے سبھی اندرہہ مسکرہ کے پسنیجم عالی سمجھانی چنسیب ہونک نہیں ہونا درہی مل کے دم دم علی علی کو دم دم ہی علی علی کو تیرے دکھ موک جانگے علی علی کو تیرے دکھ موک جانگے غمان دفعال سارے دور نس جانگے دم دم علی علی کو دم 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 سنی تے تو ہو بی بی حدیث مصطفیٰ ہاں سنی تے تو ہو بی حدیث مصطفیٰ علی والے تکنا عبادت خدا سنی تے تو ہو بی سنی تے تو ہو بی حدیث مصطفیٰ علی والے تکڑا عبادت خدا علی والے تکیجا علی والے تکیجا علی والے تکیجا تیرے عیب کا جے جانگے علی علی کا بولو علی علی کا تیرے دکھ موک 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 بھوڑا تینی مرتبہ بھوڑا 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 تھوڑا تینی مرد بارد بارد بھیر رسول دا بابا حسنین دا شوخرب طول دا مرتبے کٹان والے مرتبے کٹان والے مرتبے کٹان والے اپی کٹے جان گے آج نیتے کل سارے اللہ اکبر عزیزان اگرامی قدر اباب نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی قابد بہت لا دے یا رسول اللہ کی میں لانے علی کھانا قابد قریب چلی قریب ہوئے ارز کیتی یا رسول اللہ تو سی میرے کندیاں تے آج تو سی میرے ہون بولنوں بھی گئے ہو اگر تباوہ سے رسول مار دے پہا انہوں دو بھی گئے ہو اے دو بے کھو میرے کندیاں دے آجا میرے حضور فرمایا علی تم نبوت دبار نہیں اٹھا سکتا کمال علی گلے سال کے کائنات تے محبوب تے فیصلے نے ایک نکندیاں تے بیٹھایا ہے ایک دیکھ کندیاں تے آپ جا کے باہ گئے باہ گئے باہ گئے کی خیال ہے بڑا مرتبہ ہے حضرات دیوکار یہ تو بات سمجھنے سے تلک رکھتی ہے کہ نبی کریم سرکار نے مولا مشکل کو شاہ کو فرمایا علی میرے کندے پہ آجا تو میرے کندے پہ آجا یا رسول ایسا نہیں ہو سکتا میں لیچے رہتا ہوں تو آپ میرے کندوں پہ آجائیں میرے حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں علی تو ربولت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ایک مرتبہ اس طرح جائے تو یہ ملتا ہے دوسری مرتبہ یہ ہوا کہ حجرت کی راہ تھی اب اللہ پر صدیق باہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی باہ سرکار سے رکی یا رسول اللہ میرے کندوں پہ آجائے 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 آ میرے اللہم دیو کی خیال ہے ضروری نہیں کہ مولا علی پاک سرکار نال پیار تائیں ہوں حضرت عثمان گنی جلیل القطر صحابی جنہاں میرے نبی پاک مانگ مانگ کے لئے کی خیال ہے جنہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ مانگ کے لئے کیا انہاں بورا بلا کے یہ فیر یا رو تی اندنے کے ساڑھے سیران دے والوی آلے مہلے مدد صدقان ساری زندگی یہ تکی ہے نبو بکر صدیق پاک سرکار گر امام حسن کھیل رہے ہیں آپ نے اٹھایا شین نے نہ لیا فرمائے ایک تیرے اللہ بھائے مبارک تیرے نانے تو کتنا بھیل دے کی خیال ہے اتنا پیار اتنی محبت ضروری نہیں ہوں دا کہ صحابت ابو غز دیلوے چوبے تھے میرے بھائیو صحابہ اکرام دا جو مقام ہے مولا علی وید صاحب جن حضور پاک سرکار دا دیدار کی تاوے حالت ایبان دے الحمدللہ اہل سنت کتے سونے تے سنکھڑے تے عقید اور ساڑھا عقیدہ اے یہ جڑا آلہ حضرت عقیدہ ساڑھا عقیدہ اوے جڑا مجدد الفسانی نامت اللہ لے دا کیتا ہے ساڑھا عقیدہ اوے جڑا صدی کی اکبر دا کیتا ہے الحمدللہ اے نہیں بدل سکتا اور ساڑھے ورکہ پیار بھی اہلِ بیعت من کسے نہیں کرنا کسے نہیں کرنا میرے آلہ حضرت عقیدہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آئیت لوکی نبی نو نور نہیں پر مند دے میرے آلہ حضرت ماندنے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا صاحبہ نظیم کر میں نہ ترجمہ دنہیں سمجھانا جانا کہ علی کے شاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے سمجھو 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 علی کے شاہنے والوں کے دل کالے پرنا پہ بے گا میرے نالم پیانے پڑھو تاکہ محبت پیدا ہو جائے زوب بن جائے سدائیہ رسول اللہ مسجدی در دیوار گواہ ہو جائے تاکہ انہاں بندیاں جمعہ تلم بارک دن بے کے مولا علی پاک تازی کرکی تازی علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے یہ کیتا ہے تو رہیات کروانا ہے علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے سامنے بیٹھے پدھے پہ پڑھ دینے آرگواری ساتھوں جنہیں ہم سائے چنگیان وہ ندہ فیدہ ہو جائے جنہیں ہم سائے بورے ہون وہ ندہ نقصان ہو جائے ہم سائے ساتھے مل کے پڑھو علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے جہاں نورے زنایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے جہاں نورے زنایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے علی دادوں نے پتلایا تحفظ کرے کہ عثمہ کا ساتھے بندے نے کتنے دیر پانی باندھ رہا اور مولا علی نے اپنے پتران دی ڈیوٹی لائی سی آج دے زرکار کپڑے بدل کے دور بورا بڑا بندے آگ دنے لیکن یاد رکھو عثمہ نے گنی دی حفاظت کرنا لے امام حسن اور حسین سمجھائی ہون جملہ سمجھنا ساڑھے بندے نے لگی ار کے فقیر آج جیدے نہ لگی گلی تیو دے نالچلی سچا راہ سنیاں دائیے ممبر دانتا قدس بیان کر رہے ہیں سچا راہ سنیاں دائیے حاقدارہ سنیاں دائیے جو سننی فرقہ نہیں سننی جو مات ہے جو مات ہے اللہ دا ہاتھ ہے تحافظی کرے کہ عثمہ کا تحافظ کل کہ عثمہ کا جرکِ بوز عثمہ سے علی والے نہیں رہد اللہ اکبر کبیرہ عزیزانِ گرامی قدر اباب میرے نبی کریم سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ایک دن ایک دن ہے امہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکارتی امہ عیشہ صدیقہ عطیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکارتی مبارک مبارک مولاِ مشکل کو شاہت شریف لے آئے مبارک حضرت ابوبکر صدیق پاک سرکار نے کام سارے چھڑے تھے مولا علیہ وآلہ شروع کر دیتا مبارک تُسی انکیوں پر کر دیں انکیوں پر کر دیں کہ مولا علی نتقناوی عبادت ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا سینالے تقیجانے ہیں عبادت کر جانے حضرت ابھی جبریل امینہ حضرت ہوئے ہیں مولا علی پاک دی بارگاہ چھوڑا ارشاہ عرض کر دیں داسبئی داسبئی علی کے روح زمین جبریل کتے ہوئے گا پوری روح زمین جبریل کتے ہوئے گا سبحان اللہ علم اللہ علم اللہ اللہ نے دیتا انہ دیتا کتوں دیتا اے دس دیں علم انہ وڑا ہر سوال تا جواب ہے نہ در آسمان کی تھی فرمایا نہ آسمان تا جبریل نہ زمین تا جبریل شرق غرب کھونی موڑ یا تُو ہے یا موڑ میں ہاں یہاں پھر تو ہے یا پھر میں ہاں اے گال ذرا سننا جرا اتنا سارا علم لبیاں کیا کن ہیں اے گال صلو اللہ نبی پاک سرکاردہ وضحال ہوگیا مولا علی پاک نے وُسل دیتا ہے کبرچ مولا علی پاک اتھاریا میر نبی پاک دیمبارک اتھی ہیں پانی دے دو خطرے ٹھےرے مولا علی پاک پاک سرکار ارادہ کیتا کہ اگر میں حلامات پھر بھی نبی پاک دی بے عد بھی ہے اوہ میں کیا بے عد ماؤں سمجھو اوہ نبی نو پونے برگاہ کہنا لے اوہ خبیص ہو سنو میرے حضور پاک سرکار مولا علی المرتضی کرم اللہ تعالی عوضہ الكریم کا یہ فرمان سن مولا علی پاک سرکار آگے ہوئے یہ دل میں ارادہ کیا کر نبی پاک سرکار کو اس طرح محلاؤں کو پھر بھی کس طاقی ہوگی مولا علی نے اپنے لب نبی کی آنکھوں پر لگا دیئے وہ کترے پانی کے چوس لیے اللہ نے کائلہ کائلہ باتا فرما دیا میں اس تو آنا ڈریکٹ نہیں انڈریکٹ سمجھ لے ڈریکٹ نہیں انڈریکٹ پتر میں نہ آتے انٹرنیٹ خطیبہ تنامے ڈریکٹ خطیبہ سباندھ اللہ بولنی پہنی تھا میں آٹھ داست دن پڑھ کے انہا الحمدلہ لیتے کتابوں تو ہم نے کھلی نہیں چون چون کتا ہم نے دینا پھر تو زی موڑ بھی نہ لبا تو گل کوئے آئے 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 حضراتِ ذیوکار مقامِ صحباتِ میرے حضور پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھکاوت ہو گئی خیبر تو واپسی ہے تھکاوت دے اثرات چھوٹے جی گالے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیر شاہد فرمیلی تشریف فرما بیٹھے ولیاں دا سرداردار نبی سردارد دا سرداردا سرہ اینور رکھیا تو پہ جو ہے جی اینہ چی نو سر دی نماز دا ٹائم چھولا تی آج جاندے NE ساڑی گا ساری ہیں مولا اللہ پڑھ گئے تُوسی دو صبحان اللہ engage کیوں جی نہیں بھائی اسردی نماز اور آنسو گرے نبی پاک سرکار دے چہرے میرے نبی پاک سرکار نے انشاءت فرمایا کی بڑیاں یا رسول اللہ عشق دی نماز تے ہوگئی ہے عشق دی نماز تے ہوگئی ہے یا رسول اللہ پر رابطی نماز علیہ میرے نبی پاک سرکار نے انشاءت فرمایا میں عشق دی نماز تے ہوگئی ہے میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا علی اردس قضا پرنیاں کے ادا پرنیاں عرض کی تھی یا رسول اللہ ساری زدنی علی نے قضا نہیں کی تھی تے اینی قضا نہیں کرنی میرے نبی پاک نے انگلوں اٹھائی پڑے لیخے ازرات بیٹھے ہو میں کڑے چیموں نہیں پایا سنو پکی گال ہے پنٹی گال ہے ستر ہزار فرشتہ جیدی ٹیوٹی لگیے شرق تو غرب غرب تو شرق سورج نماز جان دی نبی پاک دی ایک انگلی ہے زنجیرہ نے اندر سورج نو لے جائے جاندے ہیں نبی بغصر کار دی اگلی اٹھتی چاہے تو اشارے سے اپنے کائی پلٹ دے دنیا کی اشارے اشارہ ہو گیا سورج واپس انگلی دا اشارہ ہے اور ستر ہزار فریشتہ میں تواڑے سارے بھائیوں کو رمضان مل مبالک دا مینے تیرے کنجوسی نہیں کرتے گال دا جواب تکڑیاں کے دے ٹھیک ہے جی اگلس فڑوں اے انگلی ستر ہزار فریشتہ اور اتنا زیادہ سفر ستر ہزار فریشتہ جڑا لے کے جا رہے ہیں لے کے آ رہے ہیں ایدرو نبی پاک دی انگلی جیدی انگلی چیتنی طاقت ہے جیدی انگلی چیتنی طاقت ہے حضرات تصفر کرو نا پھر اور چار انگلاندہ کی کمال ہوئے گا پھر جڑیا انگلہ جس ہاتھ میں چلگیاں نے اس ہاتھ دے کی شان ہوئے گی اے ہاتھ جس بالو میں چلگا اس بالو دے کی شان ہوئے گی اے بالو جس ستانتی اندر لگاؤ اس ستانتی کی شان ہوئے گی ایت 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 تانے نہ جو دو پانچ تانے ہوگئے جو پھر کیا بات آئے ہیں حضرات زیوکار نبی پاک سرکار دے سا آشک جی شان ہے تھوڑی جی نہیں جنہو نبی اپنا وی راکھے کی کی حال ہے اپنا وی راکھے تصحابہ مشیر آکھنہ سی پیر مند اے وینے جی حضرات زیوکار اے ذکر نام کنالا کی کی حال ہے جی تاجدار گولڑا سبحان اللہ پیر نصیر و دین نصیر رحمت اللہ گولڑے دی میں کیا بات آنے ہیں داتا سہاب دی میں کیا بات آنے ہیں خواجہ سہاب دی میں کیا بات آنے ہیں اصل تھے پیر میر علی شاہ دی کیا بات کی کیا لے ہیں آورمان منزل منزل صداع تہار میں سارا علی کا ہے جس سن کے دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے حضرات میری آخری بات میرے منٹ بھی ریکن چار سنو ستارہ رمضان سے بولا بولا سبحان اللہ ستارہ رمضان شریف آئی مولا لی پاکدی طبیعت بدلی بدلی اکھا بدلیاں بدلیاں سبحان اللہ ساری فیملی سبحان اللہ جنہ دیکھا رب بغیر اجازت و فرشتے بھی نہیں ہوتے آؤ زیدان گرامے کے دربا ستارہ رمضان المبارک دہ دینی ستارہ رمضان المبارک دہ دینی مولا علی المرتضی قرب اللہ تعالی وجہ الکریم جنابیں والی نماز ترابی تو فارغ ہوئے نماز ترابی تو فارغ ہوئے مولا علی المرتضی قرب اللہ تعالی وجہ الکریم فرمان نے بیٹا آؤ زرہ قیام تکیرات کرئے آج نہ ترابیاں تو بات بلکہ اجکا بندے ترابیاں بھی کو نہیں پڑھ دے روز نماز کو نہیں پڑھ دے روز ذکر کو نہیں کر دے اجناب والا ترابیاں دو بعد جڑا پندہ موٹر سائیکل بائک دے چل کے پورے شہر کا دورہ کر دائے پورے علاقے دے اندر جناب والا سہروں تفریق کرنے والے برا سمال فرمانا مولا علیہ کر آئے میں گرد شریف لے آئے فرمایا بیٹا حسن بیٹا حسین اور قیامتہ احتمام کریے اور تلاوتہ احتمام کریے اور نماز دا احتمام کریے جناب والا ذکر دے اندر ساری فیملی مشغول ہو گئی ہے ساری فیملی عبادت جدر مشغول ہو گئی ہے نبی پاک دے قرآن میں تھا بیٹا کوئی ریس نہیں نبی پاک دے قرآن میں مردہ قرآنہ کوئی نہیں ایک اکفر بھی کوئی بندہ ریس نہیں کر سکتا مولا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الكریم اپنی بچیوں نے پیار پہ کر دی نہیں قدی حسن پاک نسین نن لائیا قدی حسین پاک سرکار نسین نن لائیا عزیزہ نگرہ میں قدر آپ جیسے ویلے واپس تو شریف لے آئے آپ حضرت دیجنابی والا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ بڑے پیار دنال بڑی محبت دنال سہری بکائی ہے سہری بڑی آلہ ہے جو اس سیدہ کے گھر پکی ہوئی سہری بڑی پیاری سہری داہی تمام ہو گیا سہری سیدہ روزہ رکھ دینے پہ سیدہ زینب توڑ کے بار گئیاں نے پھر ان درائیاں نے عرض کر دینے ابو جی بڑا اٹھا مندر تکیائے سہری کر دے فرشتے طواب پہ کر دینے اچھیاں اچھیاں بولیاں بول دینے پہ اچھیاں اچھیاں کلنا پہ کر دینے اے جی پیار لکھ دائے عبلو جی اے رو رہے نے آنسو بھا رہے نے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی و جھول کریم آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی خموش ہو جاؤ مون جنابے والا اللہ دیا رحمتہ تکیہ کرنے تا ٹائے میں آ گیا اللہ پاک دیا رحمتہ جنگیہ نازلہ رہی سائیبہ نے زیبہ کار اپنے پیٹے حسن نبلایا پیٹے حسین نبلایا حیرت کی دیئے بیٹا نانے دی شریعتا خیال رکھے آجے اپنے نانے دی شریعتا خیال رکھنا دے اور یہ فیملی دا تھیان رکھنا دے جان پا میں چلی جائے پر اتر اتنا نیدہ دیتا ایمان مسلمان بھائیو اے وقت گزریا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی آپ نے کول بلایا میرے علی نے اپنی زبان جو اشار فرمایا اے بیٹا حسین اپنی پہنا دا خیال وکی اپنی پہنا دنال پیار کری پتہ نہیں کیسا بھی لیا گیا امام حسن مجتبا آپ نے یا یا کھا جو آنسو جاری ہو گئے ارکن دی اپو جی آج کو پہلے اتنی انسیسہ دوسی قدی نے کی دیا ایلیا وسیسہ دوسی قدی نے کی دیا اجکی گلے تسی بار بار تلقین پہ کر دے ہو بار بار سمجھا رہے ہو نالے اپو جی سیدہ کے بارے حسین نو سمجھا دے ہو میں حسنہ اے حسین میں حسنہ میں حسین تو مجتبا کونوں چاہیت آئے منوں سمجھاؤ مولا لی فرمان نے تنہوں نہیں بتائے اس کربلہ دو میدانے جا جا رہے ہیں ان کربلہ دو میدان دکتور جا رہے ہیں اس نالے دے دیم دی خاطر اپنی جان کربان کرنی ہے اتنیا نصیص آ رہی آنے اتنیا وسیص آ رہی آ رہے ہیں حضرت زینب یہ کھان جوانس ہو جا رہی ہیں سزادہ حسن پاک رہ رہے ہیں امام حسین پاک حیران رہ رہے ہیں آخر ایک ماجرہ کی داستان کی کرو نکلیں مسلمان بھائیو چل لے چل لے مسجد اندر خبیش لائی عبد الرحمن ابن ملجم تلوار لے کے کھڑائے دروازے دی اچھ لکھ کے کھڑائے کوئی صفحہ جو لکھ دائے کوئی دروازے دے اولے لکھ دائے دوستائیم مولا علی المحتضہ اندر داخلے نے سنگیوں تکیمیں بیان کرا تکیمیں لفظ بیان کرا زیر تلوار مولا علی دے چینے چلائی مولا علی پاک خونٹا فوارہ نکلے آئے مسلمان بھائیو شور پہ گیا علی زمین پہ آ گیا علی زمین دے آگے نے امام حسن پہ آگے آگے حسین پہ آگے آگے سایا نے ابن ملجم خبیص دو ہی پکڑ لیا ہے مسلمان بھائیو میرے امام نے اپنی زبانی چورشار فرمایا حسن بیٹا تھوڑا بیا پانی لائے ہو میرا بیٹا پانی لائے ہو جس وئلے پانی پیش کرنے لگے ہیں ابن ملجم بولے آسا کے پانی میں نہ بھی دیا ہو میرے علی دا مقابت مرتبہ دے آپ نے فرمایا حسن بیٹا پانی ملوں نہیں عدرات زیبہ قارس نے پکڑیا پرمایا طبیعت میری ٹھیک ہوئی تھی میں خود نہیں پٹانگانی تھی پھر میرے شہزایت نہیں پڑنا ہی دنا مولا علی علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم زخما دینا جسم چورو چور ہے دسنا چاننا نماز فیر بھی نہیں چھڑی نماز فیر بھی نہیں چھڑی نماز تباد اکیس رمضان بھی اینا دینا دینا زخم دینا لطبت مولا علی جا میں شہادت نوش فرمار حضرات زیبہ قار اِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا نِسْلَامِ نِخَاتَ تَرْجَانَا قُرْبَانَ کر دی ٹھیک ہے جی ابنِ ملجم بھی دشمن ہویا صاحبہ نے زیوکار اس واسطے اہلِ بیعت پاک سے بے عدبیاں مستاخیاں لانت اللہِ علیکم دشمنانِ اہلِ بیعت بے اجازت جن کے گر جبریل بھی آتی نہیں ارے قدر والے جانتے ہیں قدر شاہد اہلِ بیعت ٹھیک ہے جی عزیز آنے گرامی قدر پھر صاحبوں اے ہی لفظ دوبارہ پڑھنے پر لیں گا دم دم علی علی پول گئے ہو نا پول گئے ہو جی تُسے جمعہ میں چی پول گئے ہوتے ہیں میں آئندہ جمعہ تو نے پوچھا میں پیشلے جمعہ کی تکریر کیتے تھے دوسرہ نئے خالد صاحب کو سیڈی لے کے پوچھ آن دم دم علی علی کا تیرے ٹکھ مک جان گئے علی علی کا تیرے آخری شیر آخری شیر تم مراد ہے آخری شیر ہونے اے مل کے پڑھ لیے دم دم علی علی کا دم دم علی تھوڑا تینی مرکبہ ویر رسول دا بابا سینے نگا شہر پہ سوڑا مرتبے کٹان والے مرتبے کٹان والے آپ پہ کٹے جان گے آج نیتے کل سارے علی علی کہنے بولا علی علی کا سماد میں علی علی کا تیرے دکھ مک نارائے ہیلری من کن کن مولا من کن کن مولا چنیے دا تھنڈا نہ رو من کن کن مولا اور تیرا مولا اور میرا مولا سبی کٹا بیلی اسمان دا پیارا فاروک کٹا بیلی نارائے ہیلری من کن 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 مولا تم مست کلندر تم مست کلندر میرا دل دے اندر میری رو دے اندر یہ دالی دالی یہ پتہ پتہ نارائے ہیلری نارائے ہیلری نارائے ہیلری نارائے تکی مہر دامان مہر دامان